سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماہولیات کی سوتی کتاب آس پاس باب سولہ ایک مسروف مہینہ صفحہ ایک سو ستائیس بالمندر بھاؤ نگر تیرہ اپریل انیس سو چھتیس پیارے بچوں اس وقت دوپہر کے تین بجے ہیں آسمان میں بلکل بادل نہیں ہیں سورج گرمی سے تپ رہا ہے گوریہ، فاختہ، شکرخورے یعنی سن برڈ کے جوڑوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے گھونسلے بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کچھ چڑیوں نے تو اب تک اپنے گھونسلے بنا بھی لیے ہیں اور بعض گھونسلوں میں انڈوں سے بچے نکل آئے ہیں ماں باپ نے ننہ بچوں کو مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں اور دیگر چیزوں کو کھلانا بھی شروع کر دیا ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک فاختہ دکھائی گئی ہے ہمارے سہن میں بھی فاختہ کا ایک بچہ ہے گھونسلے میں ایک اور انڈا بھی ہے لیکن اس میں سے ابھی بچہ باہر نہیں آیا ہے برائے استاد گیجو بھائی بیدھی کا گجرات میں رہتے تھے انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں اس خط میں تم کچھ چڑیوں کے بارے میں پڑھو گے جو ہر طرف نظر آتی ہیں اس خط کو پڑھنے کے بعد بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ اپنے اردگرد کی چڑیوں کو بغور دیکھیں اپنی کلاس میں اس پر تبادلہ خیال کیجئے گوپال بھائی کے گھر کے راستے میں سڑک کے کنارے پر بہت سارے پتھر ہیں ان پتھروں کی درمیان جو جگہ ہے اس میں ایک انڈین روبن چڑیا نے انڈے دیئے ہیں بھائی نے مجھے دکھائے تھے میں نے دوربین کے ذریعے دیکھا میں نے دیکھا کہ گھونسلا گھاس سے بنایا گیا تھا اوپر نرم تنکے جڑیں اون بال اور روئی تھی اس طرح روبن چڑیا اپنا گھونسلا بناتی ہیں اپنے چوزوں کے لیے کیا خوب نرم اور آرام دے گھر روبن چڑیا کووے کی طرح نہیں ہوتی ہے کووے کا گھونسلا ہر طرح کی چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے گھونسلے میں تار کے ٹکڑے اور لکڑی بھی لگے ہوتے ہیں یہاں دو تصویریں دی گئی ہیں ایک میں انڈین روبن اور دوسری میں کووہ دکھائے گئے ہیں میں نے روبن چڑیا کے گھونسلے میں ایک بچے کو دیکھا وہ اپنی چونچ پوری طرح کھولے بیٹھا تھا مو اندر سے لال تھا تھوڑی دیر میں روبن چڑیا گھونسلے کی جانب اڑ کر آئی اور کوئی چیز چوزے کی کھلی چونچ میں رکھ دی غالباً چند چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اس وقت تک شام ہو چکی تھی چڑیا اپنے بچے کے ساتھ آرام سے بیٹھ گئی یہاں ایک کوئیل کی تصویر ہے اور ایک گوریہ کی بھی تصویر ہے تم جانتے ہو کہ کوئیل بہت میٹھا گاتی ہے کیا تم جانتے ہو کہ یہ چڑیا اپنا گھونسلہ خود نہیں بناتی یہ کووے کے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے کووہ اپنے انڈوں کے ساتھ ان کو بھی سیتا ہے نزدیک میں ہی ایک چھوٹا درخت ہے اس کی شاخ سے ایک گھونسلہ لٹک رہا ہے چڑیاں آپس میں حیرت انگیز طور پر مختلف ہوتی ہیں کووہ اپنا گھونسلہ پیڑ کی بلندی پر بناتا ہے فاختہ اپنا گھونسلہ کیکٹس کے پودے کے کانٹوں کے درمیان یا پھر مہندی کی باڑ میں بناتی ہے صفحہ ایک سو انتیس گوریہ ہمارے گھر میں یا ارد گرد ہی پائی جاتی ہے یہ اپنا گھونسلہ کہیں بھی بنا لیتی ہے کسی علماری کے اوپر آئینے کے پیچھے چھجے پر کبوتر بھی اسی طرح اپنے گھونسلے بناتے ہیں عموماً یہ اپنے گھونسلے پرانی اور ویران عمارتوں میں بناتے ہیں ہدھ ہدھ کی آواز اس کی ٹک 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 کی پکار سے گرمیوں میں سنی جا سکتی ہے یہ اپنا گھونسلہ کسی پیڑ کے تنے کے سوراخ میں بناتی ہے اور درزن چڑیا اپنی تیز نکیلی چونچ سے جھاڑی سے دو پتیوں کی سلائی کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے اس نے سلائی کر کے پتیوں کی جو تہیں تیار کی ہیں ان میں ہی انڈے دیتی ہے یہ اس کا گھونسلہ ہے یہاں درزن چڑیا اور اس کا گھونسلہ ایک تصویر میں دکھائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں ایک تصویر گوریہ کی بھی ہے شکرخورہ اپنا گھونسلہ کسی چھوٹے پیڑ کی شاخ یا کسی جھاڑی سے لٹکتا ہوا بناتا ہے اسی شام کو ہم نے ایک شکرخورے کا گھونسلہ دیکھا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا گھونسلہ کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے گھونسلے میں بال گھاس باریک تنکے سوکھی پتیاں پیڑ کی چھال کے ٹکڑے کپڑوں کے چیتھڑے یہاں تک کے مکڑی کے جالے بھی پائے جاتے ہیں یہاں ایک تصویر ہے اس تصویر میں شکرخورے کا گھونسلہ دکھایا گیا ہے جب میں نے دوربین سے گھونسلے میں دیکھا تو ایک چوزہ بھی تھا وہ گھونسلے میں داخل ہونے کے لیے بنائے گئے ایک چھوٹے سے سوراخ کے پاس بیٹھا تھا وہ اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کچھ کھانے کو لائے گی وہ اور کر بھی کیا سکتا ہے بس کھانا اور سونا کیا تم بیا چڑیا کے بارے میں جانتے ہو نربیا انتہائی خوبصورتی سے بنے ہوئے گھونسلے بناتا ہے مادہ بیا سارے گھونسلوں کا معاینہ کرتی ہے اور جو اس کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے اسی میں رہتی ہے اور انڈے دینے کے لیے کسی ایک گھونسلے کا انتخاب کرتی ہے صفحہ 130 تمام چڑیاں آج کل بہت مصروف ہیں گھونسلہ بنانا اور انڈے دینا تو صرف پہلا قدم ہے گھونسلے جن کو اتنی سخت محنت کر کے بنایا گیا ہے اس میں بچوں کی پرورش کرنا تو بہت مشکل کام ہے چڑیوں کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں انسان اور دوسرے جانور بھی کوئے اور گلہریان بلیاں اور چوہے سب کے سب اس تاک میں لگے رہتے ہیں کہ انڈے چڑانے کا موقع ملے کہ وہ اسے لے اڑیں کئی دفعہ وہ گھونسلہ تک توڑ دیتے ہیں خود کو خطروں سے محفوظ رکھنا خوراک تلاش کرنا گھونسلہ بنانا انڈے دینا اور سینہ اور چوزوں کی پرورش کرنا ان سارے امتحانات سے ہر ایک چڑیا کو گزرنا پڑتا ہے اور دیکھو کس طرح چڑیاں پھر بھی خوشی سے گاتی ہیں اور اپنے پر پھیلا کر آزادی سے اڑتی پھرتی ہیں تو اب بس اس وقت کے لیے اتنا ہی سلام دعائیں تمہارے گیجو بھائی کی طرف سے کتنے برسوں پہلے گیجو بھائی نے یہ خط لکھا تھا معلوم کرو تمہارے دادہ دادی اس وقت کتنے سال کے تھے اس خط میں بہت سی مختلف چڑیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ان میں سے کتنی چڑیوں کے بارے میں تم نے سنا ہے اس کے علاوہ اور کتنی چڑیوں کے بارے میں تم نے سنا ہے وہ کون کونسی ہیں کیا تم نے کسی چڑیہ کا گھونسلہ محسوس کیا ہے تم نے اس کو کہاں محسوس کیا تھا صفحہ 131 تمہاری پسندیدہ چڑیہ کونسی ہے کیا تم اپنی جماعت کے دوستوں کو بتا سکتے ہو کہ وہ کیسے اڑتی ہے اور کیا آواز نکالتی ہے بوجھو یہ چڑیہ کونسی ہے ایک جانور ایسا جس کی دم پر پیسہ سر سے دم تک دکھائی دے نیلا پیلا اشارہ ہمارا قومی پرندہ کیا تم کسی ایسی چڑیہ کے بارے میں جانتے ہو جو ہدھ ہدھ کی مانند اپنا گھونسلہ پیڑ کے تنے میں بناتی ہے اگر تمہارے گھر کے اندر یا آس پاس کوئی گھونسلہ ہے تو اس پر غور کرو یاد رکھو گھونسلے کے بہت زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے اور نہ اس کو چھونا چاہیے اگر تم نے چھو لیا تو چڑیہ گھونسلے کے پاس پھر دوبارہ نہیں آئے گی کچھ دن گھونسلے کا مشاہدہ کرو اور مندرجہ زیل باتوں کو لکھو گھونسلہ کہاں بنا ہوا ہے گھونسلہ کس چیز سے بنایا گیا ہے کیا گھونسلہ تیار کیا گیا ہے یا چڑیہ اس کو ابھی بھی بنا رہی ہے کیا تم پہچان سکتے ہو کہ کس چڑیہ نے گھونسلہ بنایا ہے چڑیہ کون سی چیزیں گھونسلے ملاتی ہے کیا گھونسلے میں کوئی چڑیہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں ایک گھونسلے کی تصویر ہے گھونسلے میں انڈے ہیں صفحہ 132 کیا تمہیں لگتا ہے کہ گھونسلے میں انڈے ہیں کیا تم گھونسلے سے آتی ہوئی چین چین کی آواز سن سکتے ہو اگر گھونسلے میں بچے ہیں تو ان کے لیے والدین چڑیا کھانے کو کیا لاتے ہیں ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ چڑیاں گھونسلے میں آتی ہیں کتنے دنوں کے بعد چوزوں نے گھونسلہ چھوڑ دیا اپنی کوپی میں گھونسلے کی ایک تصویر بناو تم نے جانا کہ کس طرح چڑیاں مختلف قسم کی اشیاء کو استعمال کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہیں تم بھی ان میں سے کچھ چیزوں کی مدد سے ایک گھونسلہ بناو اپنے گھونسلے میں رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کاغذ کی چڑیاں بناو چڑیاں گھونسلے کا استعمال صرف انڈے دینے کے لیے کرتی ہیں انڈے سینے بچے نکلنے اور بچوں کے بڑے ہو جانے پر وہ گھونسلے کو چھوڑ دیتی ہیں تصور کرو کیسا لگے گا جیسے ہی ہم چلنا اور بولنا شروع کر دیں اگر ہمیں بھی اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے اپنا گھونسلہ چھوڑ دینے کے بعد مختلف قسم کی چڑیاں مختلف جگہوں پر رہتی ہیں کچھ پیڑوں پر کچھ پانی کے نزدیک یا پانی پر اور کچھ زمین پر دیگر جانور بھی مختلف مقامات پر رہتے ہیں زمین پر زمین کے اندر پانی میں پیڑوں میں آئیے کچھ تفریح کریں جماعت میں تین گروپ بنائیے ہر بچہ ایک جانور کی تصویر بنائے اور اس کو رنگ سے بھرے پھر ہر تصویر کو کاٹ کر الگ کر لے صفحہ 133 پہلے گروپ کے بچے ان جانوروں کی کاٹ کر کاٹ کر الہیدہ کی گئی تصویروں کو اکٹھا کریں جو زمین پر رہتے ہیں پھر ایک بڑے چارٹ پر وہ گھاس مٹی اور کچھ پیڑوں کو دکھائیں اب صحیح جگہوں پر زمین پر رہنے والے جانوروں کی تصویریں چپکائیں دوسرا گروپ ان جانوروں کی کاٹ کر الہیدہ کی گئی تصویروں کو اٹھا لے جو پانی میں رہتے ہیں پھر وہ چارٹ پر پانی دکھانے کے لیے نیلا رنگ بھرے پھر وہ کچھ آبی پودے اور کچھ پتھر وغیرہ بنائیں پھر پانی میں رہنے والے جانوروں کی تصویریں چارٹ پیپر پر چپکائیں تیسرا گروپ ان جانوروں کی کاٹ کر الہیدہ کی گئی تصویروں کو لے گا جو درختوں پر رہتے ہیں گروپ میں سے ایک بچہ ایک بڑا سا درخت چارٹ پیپر پر بنائے اور اس میں رنگ بھرے پھر گروپ کے سارے بچے اپنے اپنی تصویروں کو اپنے گروپ کے چارٹ پیپر پر لگائیں تینوں چارٹ اپنے کلاس میں لگاؤ اور ان پر گفتگو کرو چڑیوں کے پنجے مختلف ضروریات یہاں کچھ چڑیوں کے پنجوں کی تصویریں دی گئی ہیں پہلی تصویر کے نیچے لکھا ہے پانی میں تہرنے کے لیے دوسری تصویر کے نیچے لکھا ہے ٹہنیوں کو پکڑنے کے لیے تیسری تصویر کے نیچے لکھا ہے شکار پکڑنے کے لیے چوتھی تصویر کے نیچے لکھا ہے پیڑ پر چڑھنے کے لیے پانچویں تصویر کے نیچے لکھا ہے زمین پر چلنے کے لیے صفحہ 134 چڑیا کی چونچ کھانے کے مطابق یہاں کچھ چڑیوں کی تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں میں چڑیوں کی چونچیں دکھائی گئی ہیں پہلی تصویر کے نیچے لکھا ہے گوشت چیرنے پھارنے اور کھانے کے لیے دوسری تصویر کے نیچے لکھا ہے لکڑی اور پیڑ کے تنوں میں چھید کرنے کے لیے تیسری تصویر کے نیچے لکھا ہے پھولوں کا رس چوسنے کے لیے چوتھی تصویر کے نیچے لکھا ہے مختلف قسم کی خوراک کٹنے اور کھانے کے لیے پانچویں تصویر کے نیچے لکھا ہے بیجوں کو دبا کر توڑنے کے لیے اور چھٹی تصویر کے نیچے لکھا ہے کیچڑ اور اتھلے پانی میں سے کیڑے تلاش کرنے کے لیے جانور کے دانت تم جانتے ہو کہ جانوروں کے دانت مختلف قسم کے ہوتے ہیں گائے کے سامنے کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں گھاس کو کترنے کے لیے کنارے والے دانت بڑے اور چپتے ہوتے ہیں گھاس کو چبانے کے لیے یہاں ایک گائے کی تصویر دی گئی ہے گوشت کو چیرنے اور کاٹنے کے لیے بلیوں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں یہاں ایک بلی کی تصویر دی گئی ہے صفح 135 سامپوں کے پاس تیز مڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے شکار کو چباتے نہیں ہیں سامپ ہمیشہ اپنی غزہ کو پورا نگل جاتے ہیں یہاں ایک سامپ کی تصویر دی گئی ہے گلہری کے سامنے کے دانت ہمیشہ زندگی بھر بڑھتے رہتے ہیں وہ اپنے دانتوں کو چیزوں پر رگڑتی رہتی ہیں تاکہ وہ بہت لمبے نہ ہو جائیں یہاں ایک گلہری کی تصویر دی گئی ہے خود اپنے دانتوں کے بارے میں معلوم کرو اور لکھو تمہاری عمر تمہارے کتنے دانت ہیں کیا تمہارا کوئی دانت ٹوٹ گیا ہے کتنے تمہارے کتنے نئے دانت آئے ہیں تمہارے دودھ کے دانتوں میں سے کتنے دانت ٹوٹ چکے ہیں لیکن ان کی جگہ پر نئے دانت نہیں آئے ہیں دانتوں کے متعلق اور معلومات حاصل کرو اپنے دوست کے دانتوں کے بارے میں معلوم کرو کیا اس کے دانت مختلف قسم کے ہیں پیچھے اور سامنے کے ایک ایک دانت کی تصویر اپنی کوپی میں بناو کیا تم ان دانتوں میں کوئی فرق محسوس کرتے ہو صفحہ 136 تصور کرو اگر تمہارے سامنے کے دانت اوپر اور نیچے دونوں جانب نہ ہوتے تو تم امرود کیسے کھاتے اداکاری کر کے بتاؤ کیسے تمہارے پاس تمہارے سامنے کے دانت تو ہیں لیکن پیچھے کے نہیں ہیں کوئی تمہیں ایک روٹی دیتا ہے بتاؤ کہ تم اسے کیسے کھاؤگے تمہارے موں میں ایک بھی دانت نہیں ہے تم کس قسم کی اشیاء کھا سکوگے اپنی کوپی میں ایک تصویر بناو تم کیسے لگوگے اگر تمہارے کوئی دانت نہ ہو تو ان بزرگوں سے جن کے پاس دانت نہیں ہیں دریافت کرو کہ وہ کس قسم کی چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوٹی کتاب کا سولوان باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موین الحسن نیازی تکنیکی نیانترن بٹی لینگ لینگڑو تکنیکی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تاثا پرستوطی CIET NCERT نئی دللی بھارت